مارا ہے اور کیوں مارا ہے تو کیسے ادا کرو گے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہیں خوش ہونا چاہیے تمہاری قوم کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو تم قتل کر لیے گئے لیکن قاتلوں میں سے نہیں ہو اس نے کہا میں تو خوشی سے ناشتا ہوں کہ الحمدللہ ساری امہ پر مسلمانوں کے یہ بوجھ نہیں ہیں یہ قاتل لوگ نہیں ہیں یہ بے وکوف ہیں مقتول ہیں مار کھا رہے ہیں پتھر لے کر یہ مارتے ہیں مد مخالف کو ان کے ٹینکوں کو اور ان کے نیچے کچھ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جان سے جاتے ہیں لیکن ان ظالموں میں سے نہیں ہوتے جو کہ نہ کہ ایک آدمی کا خون کرتے ہیں اور پورے معاشرے کو پوری کائنات کو قتل کرنے کے مترازف ٹھہتے ہیں اب اس کی بات کا میں تھوڑا سا کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اب عید کے روز سے اب تک میں کافی خوش ہوں کہ الحمدللہ میری ذات کے اوپر میری قوم کے لوگوں کے اوپر میرے ہم وطنوں پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ انہوں نے آدمی لوٹانے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پیسے لوٹانے ہیں اور بہت دھیر سارے لوٹانے ہیں اور اللہ وہ وقت لائے گا جیسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت بہت قریب آئے گا کہ ہم یہ رقم لوٹا دیں گے لیکن اگر کبھی ہم کو پانچ آدمی لوٹانے جیتے جاگتے ہیں وہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں جو شہید ہو چکے ہیں جو قتل ہو چکے ہیں جو مر چکے ہیں اگر ان کے لوٹانے کے لئے حکم دے دیا گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اور کہاں سے لائیں گے تو وہ ساری قومیں جیسے یہ بابا مسافرے ولی والا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ان قوموں کو ابھی کل کی بات ہے جب تھیچر ہوتی تھی فاک لینڈ ایک بے چارہ سا علاقہ نہ وہاں کے لوگ کچھ ہمت والے ہیں نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ دھیلہ ہے نہ عقل ہے نہ دانش ہے اس پہ جہاز بھیج بھیج کے لمبی فلائٹس پر راستے میں فیولنگ کر کے ان پر بمباری کرتے رہے وہ معصوم لوگوں پر اور پھر یہ حالت کی تو میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ یاد آرہا ہے اسی جگہ پہ گھومنے والا کہ اللہ سمدہ مسافرے ولی بند قیردہ دروازہ کھل رحم کی کے لئے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ موسیقی 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 بڑھ جاتا ہے نا کہاں آدمی نے صدارت کرنی ہو پھر اس کے اوپر دباؤ ہو تو کچھ چیزیں یاد رہتیں کچھ چیزیں یاد نہیں بھی رہتیں جب میں فارغ ہوا تو وہ بچیاں آس بے آدھت آس بے آدھت آس بے آتوگراف لہنے آتوگراف لیتے ہیں میں ایک بڑی اچھی سمارٹ سیلر کی چیز سیکنڈ ڈیر کی تو اس نے کہا کہ سر آپ بھی اپنے زمانے میں آتوگراف لیتے رہیں من کا ہاں میں اپنے زمانے میں بھی لیتا رہا ہوں اب بھی لیتا ہوں اور کہنے گی اب بھی آپ لیتے ہیں تو اب اس کی ضرورت نہیں آپ تو آتوگراف دینے والوں میں سے ہیں میں نے کہا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے زیادہ ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی آتوگراف بک تو بہت قیمتی ہوگی میں نے کہا ہاں بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں کہنے لگی بہت نامور لوگوں کے دستخط ہوں گے میں نے کہا بہت ہی نامور لوگوں کے دستخط ہیں تو اس نے کہا کہ کیا ہم آپ کی آتوگراف بک دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی یہ مشکل ہے میں نہ اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں نہ آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں کیونکہ آپ کو زحمت ہوگی لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میں اس سے آپ کو متعرف کرا دوں اور میری یہ بھی عرض ہوگی کہ جس طرح سے میں زندگی بھر آٹوگراف لیتا رہا آپ بھی لیں اور آخری طور پر آپ کا حاصل ضرب یہ ہو جس طرح کا حاصل ضرب میرا ہے وہ بڑی حیران ہی تو میں نے ان سے یہ بات بھید کھول آنی یہی بات کیا کہ کبھی موقع ملا تو دکھاؤں گا لیکن آپ کو اب مجھے بات یاد آگئی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایسا زمانہ تھا جب کچھ یہ سب کچھ وہ امیری دعوی اور تقاضے اتنے تھے نہیں اور ہم دونوں اچھے درمیانے درجے کے غریب آدمی تھے اور اس زمانے میں جیسی زندگی بسر ہوتی تھی ویسے کر رہے تھے لیکن خوش بہت تھے اس لیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی کچھ ایسی ایچیومنٹ ہو کچھ آدمی ایسا نامی گرامی ہو کہ وہ دوسروں کو اس طرف چرہ کر کے دیکھ سکے اور ان کو رائے دے سکے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ ہمارے آئیں تو یہ تو انسان کے اختیار میں چیز ہوتی نہیں جب تک اللہ اسے اطاہ نہ کرے تو ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ عرض ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے گھر میں ایسی اکھٹی ہوتی رہیں جیسے نو بیاحتہ جوڑے کو عرض ہوتی ہے گھر بنانے کی اچھا عورت کے بارے میں آپ ایک بات ضرور یاد رکھئے کہ عورت اور چیڑیا یہ دونوں ہی اپنا گھونسلہ بنانے میں ہر طرح کا ڈکا تنکا چیڑیا کو دیکھا آپ نے لمبا تنکا بھی لے جاری ہوتی ہے چھوٹا بھی لے جاری ہوتی ہے سرکنڈے جیسا کھردرا بھی ملائم بھی لیکن گھر اپنا وہ بنا رہی ہوتی ہے اور جب آخر میں بن جاتا ہے تو اس کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس کا گھونسلہ پیارا لگتا ہے اور اس میں دو نیلنڈے انڈے پڑے ہوئے اور بھی پیارے لگتے ہیں تو میری بیوی کچھ زور لگا کے اپنی غریبی دعوے ایسی چیزیں جو لانے کی کوشش کرتی تھی جو اس کے گھر کو ویسی عزت بخش سکیں جیسے کہ بڑے گھروں میں ہوتی ہے لیکن اس کا بس نہیں چلتا تھا کیونکہ وہ چیزیں اتنی مضبوط وہ جو سرکندے کے تنکے تھے وہ اتنے خوشنوانے ہی تھے تو چلتے رہے پھر ہم اچانک بیچ میں امیر ہو گئے ہیں تو امیر ہونے کا ہمارا ٹیسٹ ہی ہے تھا کہ ہمارے گھر میں ایک نئی چیز آگئی جو ہمارے غریب گھر میں ہمارے اس لئے نہیں تھی وہ شامپو کی شیشی تھی اس لئے میں امیر ہونا شامپو لے جانا نور پہ گیارہ نیکی شامپو کی شیشی آتی تھی گیارے سبز رنگ کا ہوتا تھا اور اس کا مو بڑا تنگ ہوتا تھا اس کو تو ہم نے اس شیشی کے ساتھ اپنے سر کو شامپو کرنا شروع کیا اور ہم اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا جہان کی نعمت اور دولت ہم کو مل گئے لیکن چونکہ مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھیں تو ہم اب یہ خفیہ بات ہے میں آپ کو بتائی دوں بسرطے کہ آپ کسی اور کو نہ بتائیں وہ یہ کہ جب ہم وہ شامپو استعمال کرتے تھے تو پہلے غصر خانے میں جا کر لال سابن سے سرد ہوتے تھے جب بلکل صاف ہو جاتا تھا تو ہم میں سے جو بھی غصر خانے میں ہوتا وہ اپنا گیلہ ہاتھ بار نکالتا ہے اور جو باہر ہوتا وہ ڈھکنا کھول کے شامپو کا ایک ٹکہ اس میں لگا کے فورن شیشی سیدھی کر لیتا ہے اب اسے ایک ٹکے سے تو ظاہر ہے جھاگ ویسی نہیں افتی جیسی آپ لوگ اب اللہ کے فضل سے اٹھاتے ہیں اور کھٹا کھٹ کھٹ کھٹے ہیں میں کئی دفعہ شامپو کے استعار دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے مشکل مسئلہ شامپو کا ہے اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ کونسا شامپو استعمال کرنا ہے تو پاکستان کے سوارے مسائلہ دو جائیں کیونکہ ہر روز میں ایک بھما چوکڑی مچی گئی لیکن ہمارے درمانے میں وہ ایک ہی تھا سبز رنگ کا تو وہ ہم کرتی تھی اچھا اس امارت کے بعد پھر ہم یہاں پر ایک امریکی دارہ فرینکلین پبلیکیشنز کا آیا کتابیں جاب دیتے اس سے مجھے ایک کتاب ٹرانسلیٹ کرنے کا آرڈر مل گیا اور میرے ایک ہی مہینے بعد بانو کسیہ کو بھی ایک کتاب مل گئی چھوٹی سے تو ہم نے تین مہینے کی مدت میں اپنی انکم میں اچانک پانچ ہزار روپے کا اضافہ کر لیا یعنی جو تنخام مجھے ملتی تھی وہ تو چل رہی تھی تو پانچ ہزار روپے اچانک پانے سے یہ ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے تو میری بیوی نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بہت عالی درجے کی میز ہونی چاہیے کام چلانے کے لیے اس قسم کی میزیں تھیں جیسے ہمارے ٹی وی میں ہوا کرتی ہیں اور ان پر مکھی بہت گھون کہتی ہے لیکن ہم ایک عالی درجے کی پھنجن ہیں وہاں کسی سفارت خانے کا سامان بکنے کے لیے آیا کباریوں کے پاس اس میں ایک کمال کی میز تھی بہت لمبی چھے آٹھ آدمیوں کے سرک کرنے والی اور اس کی جو ٹاپ تھی جہاں رہے کہ چونکہ وہ ولایت سے امپورٹ ہی تھی اس کی پائن ووڈ کی ٹاپ تھی پائن ووڈ کی ٹاپ خاصی نظرات اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر آپ انگلیوں کا دباؤ دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ لکڑی بھی دبتی ہے لیکن اتنی نہیں دبتی خدا نہ خاتا کہ وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بہت آلہ درجی کی گھنی جاتی ہے اس نے سودہ کر دیا اور جا کر وہاں دیکھتی رہی اور بھاوتاو کرتی رہی دکاندار بھی تنگ آ گیا آخر ایک دن اس نے اپنا جان چھلانے کے لیے کباری نے کہا بی بی ریڑہ لاؤ اور لے جاؤ اس کو چنانچہ بی بی اس کو ریڑے پر رکھ کے بڑے فاتحانہ انداز میں آگئی جیسے نعرے مارتا نہیں آگئی تو ہمارے گھر میں ایک میز آگئی بڑی آلہ درجی اب ہم جس کو جو بھی کام ہوتا یا نہ بھی ہوتا وہ اس میز پر بیٹھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے کئی کام تو میز کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پروپر بیٹھ کے ہی